سید سیسانی داما ذلہ العالی کے جو فترہ ہے اور ان کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق میں سوال کا جواب رکھوں گا کہ یہاں پہ ہمارے سامنے کے ہیں دو طرح کے چیزیں ہیں ایک ہے کہ ایک وہ جو سر ہے جو انسان لگا رہا ہے انہوں اس کا تعلق ہے انسان کی اپنے جو مو سے ہے کہ انسان جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک سر ہے کہ جو انسان کے اپنی زبان سے اور اپنے مو کے ذریعے سے اور اپنے گلے سے کہہ نکال رہا ہے اور دوسرا وہ چیز ہے کہ جو انسان ایک آواز پیدا کر رہے وہ آلات سے کہہ پیدا کر رہے مختلف جو میوزک کے آلات ہیں دول ہوگی بانسری ہوگی ان کے ذریعے سے اور جدید بھی آلات بھی آگئے ہیں ان کے ذریعے سے کہہ ایک دن بنا رہا ہے ایک جو ہے وہ لہن بنا رہا ہے تو ان دونوں کا کہہ ایک ہی خانون ہے اگر آپ آواز جو گلے سے نکالنے اس کے متعلق آ جاتے ہیں تو اس میں کہہ ایک عربی میں اس کو کہتے ہیں ترجیح کہتے ہیں ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے گلے میں گمانا تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ میرے نظری کی جو ترجیح ہے کہ گلے میں آواز گمانا یہ حرام نہیں ہے یہ بھی حرام انہیں کے میار نہیں ہے دوسری چیز جس کو عربی میں جا کہتے ہیں ترب کہتے ہیں تو اس سے ترب ہے اس کے یہ مطلب ہے کہ ایک وجدانی کیفیت کا کہہ تاری ہو جانا ہے انسان کا کہہ جھومنے لگ جانا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجدانی کیفیت تاری ہوتی ہے جونہ کسی آواز کی اوپر یہ بھی کہہ حرام نہیں ہے کیونکہ پھر حرام کیا ہے وہ کہتے ہیں حرام یہ ہے کہ وہ جو آواز نکال رہا ہے وہ ایک ایسی مخصوص سر ہو کہ جو سر کہہ فاسق لوگ ہیں اور جو فاسق و فاجر اور جو لہو اللہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں انہیں کے ساتھ کیا وہ خاص ہو یعنی اس نے ایک ایسے گانے کی سر پہ یعنی کوئی گانے والی سر کہتے ہیں یہ جو گانے ہیں یہ جو کہ فاسق لوگوں کی محفنوں کا حصہ ہوتے ہیں وہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں ان لوگوں کی محفنوں کا حصہ ہوتے ہیں تو اس نے وہی اگر گانے والی سور لگا دی ہے تو یہ جو اس نے آواز نکال لیا اپنے گلے سے یہ چونکہ اس کے مشابہ ہے اس جیسی ہے تو یہ اس وجہ سے کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی یعنی جو گلے سے آواز نکالتے ہیں اس کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ گلے میں گمانا بھی اس کی وجہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جو انسان کو لطف آتا ہے ایک کیفیت سرور کی آتی ہے وہ بھی اس کی وجہ نہیں ہے حرام ہونے کی حرام ہونے کی وجہ کہہ کہ وہ آواز ایسی ہو کہ جو فاسق لوگوں کی جو محفل ہے اس جیسی ہو بالکل یعنی وہ جو ایک گانا مشہور آیا ہوئے اسی کی طرز پہ ہو تو پھر یہ کیا ہوگی حرام ہوگی لیکن اگر وہ اس مشہور گانے کی طرز پہ نہ ہو وہ فرض کریں کہ اس کی اپنی الگ طرز ہو اپنی الگ طرز ہے اور اس میں گلے میں آواز بھی گمار رہے ہیں اور دوسرا کہہ اس وجہ سے ایک سرور کی کیفیت بھی بن رہی ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی اور اسی طرح سے فرض کریں وہ ایک ایسی طرز ہے کہ جو مشترک ہے کہ ادھر بھی استعمال ہوتی ہے ادھر بھی استعمال ہوتی ہے کوئی خاص نہیں ہے کسے کہا جائے کہ یہ خاص ان لوگوں کی کہتا عرض ہے یعنی وہ ملی نغموں میں بھی استعمال ہو رہی ہے فوجی جو ترانے ہیں بہادری کے اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے اس گانے میں بھی استعمال ہو رہی ہے ناظ میں بھی استعمال ہو رہی ہے یعنی اب وہ مشترک کا چیز بن چکی ہے دونوں طرف کیا چلتی ہے تو وہ کہہ شریع طور پر وہ بھی کہہ حرام نہیں ہوگی حرام کیا ہوگی کہ جو خاص ہے جو فاسق اور لہو اللہ کے ساتھ جو خاص طرز ہے اسی کے اگر جیسی ہوگی تو وہ کیا ہوگی حرام ہوگی اور بالکل یہی قانون کیا ہے اس آواز کا بھی ہے کہ جو آلات سے کیا پیدا کی جاتی ہے دول سے اور بانسری سے کیا پیدا کی جاتی ہے کیونکہ جو دول اور بانسری ہے یہ اب بھی کہہ یہ خاص نہیں رہے یہ فقط فاسق کی محفلوں کے ساتھ ہے خاص نہیں رہے آپ اس کے ذریعے سے کہہ فوجی بین میں بھی استعمال ہو رہے ہیں ملی نغوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں تو یہ اس سے کہتے ہیں کہ آلات اللہ اللہ اب یہ نہیں رہے یعنی فقط ایک فاسق محفلوں کے آلات منگوں ایسا نہیں ہے یعنی یہ چھوری کی طرح ہو گئے ہیں ایک جہاں وہ اصلی کی طرح ہو گئے ہیں اب یہ جو چھوری ہے اس چھوری سے آپ حلال کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فروٹ ویرہ کٹیں سبیہ کٹیں اور حرام کام بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو اس کی طرح سے نقصان پہنچائیں اب ڈول اور بانسری کے حیثیت بھی جہاں وہ معاشرے میں یہ رہ گئی ہے کہ اس کو جہاں وہ ہر طرف کیا استعمال کیا جا رہے ہیں جب ہر طرف استعمال کیا جا رہے ہیں تو اب معاشرے کے اندر اس کے اوپر جو آلات اللہ وہ لاب ہے کہ فقط یہ فاسق محفلوں کے آلات ہیں یہ والا اس کی پرمان کیسے اتکننگ کرتا یہ والا اس کے کہہ رتبہ نہیں رہتا اب میار کیا ہوگا اب میار یہ ہوگا کہ آپ نے ڈول کس طرح پہ بجایا وہ بانسری کس طرح پہ بجائی وہ آلات کا آپ نے کس طرح سے استعمال کیا اب اگر اس نے آپ نے اس کا استعمال کیا اور ایک ایسی دن بنائی ایک ایسی جو ہے آپ نے اس کی لیرکس بنائی اور ایک ایسی چیز آپ نے منائی کہ جو بالکل جو ہے وہ فاسق لوگوں کی مشابہ ہے جو فاسق لوگوں کی محفنوں کی طرح ہے جس طریقے سے فاسق لوگوں کی گانوں کی دنے ہیں جس طریقے سے ان کا جو بےہودہ گلام ہے ان کی جو طرز ہے ان کا جو میوزک ہے یہ بالکل سیم میوزک ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے اگر یہ والا اس میں سسٹم آ گیا کہ آپ جو میوزک بنا رہے ہیں وہ بالکل ان کی میوزک جیسا ہے تو پھر یہ کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اور اگر آپ نے ایک ایسا میوزک بنایا ہے کہ جو ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں وہ ملی نقموں کی طرح ہے یا فوجی بینٹ کی طرح ہیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی کوئی الگ ہے الگ کوئی صوفیہ ٹائپ ہے اس طرح کی چیز ہے کہ جو فاسق لوگ کی محفلوں کا حصہ نہیں ہوتی وہ باش جو محفلیں ہوتی ہیں فاسق فاجر لوگوں کو ان کی محفل کا حصہ نہیں بنتا وہ کلام وہ جو طرز ہے وہ جو دونے ہیں ان کے حصہ نہیں ہوتی یہ کیا ہوگا پھر حرام نہیں ہوگا یہ حلال ہوتا اور اسی طریقے سے اگر وہ ایک ایسی آپ نے آواز اس کے اندر پیدا کی ہے کہ جو مشترک ہے کہ جو میوزک ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ فقط وہ فاسق لوگوں کی جو محفل ہوگی لاو لاپ کے جو عباش لوگوں کی محفل ہوگی اسی کے ساتھ خاص ہے یہ ہر جگہ پہ ایسی طرز اور ایسی دون اور ایسے لیرک چل رہے ہیں مشترک کے یعنی ایسیت ہے تو وہ بھی کہہ حرام نہیں ہوتا یعنی اس کے حرام ہونے کے بھی یہی قانون ہوگا کہ آپ ایک ایسا ساز ایجاد کریں ایک ایسی دون بنائے ایک ایسی لیرکس بنائے جو بلکل خاص فاسق محفلوں کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہوں گی حرام ہوں گی یہ تو مسئلہ ہو گیا فقی اعتبار سے لیکن اخلاقی اعتبار سے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بچے جن کا تعلق ہے بلکل قریب قریب ہے وہ بلکل کہہ ان کے قریب قریب ہے انہی کی جیسی چیزیں ہیں ان سے بچنا کی ضروری ہے اور خصوصا جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کی بات ہے ان کی فضائل کی بات ہے تو ان کو بلکل اسی ایک رواج میں لیانا اسی طرح سے بنا دینا اگر یہ فقی طور پر حرام نہیں ہوں گی چیز یعنی وہ جو ماہرین ہیں جو گانے وغیرہ سنتے ہیں جن کو زیادہ یہ پتہ ہے کہ کون سی دن جو ہے وہ گانوں کے ساتھ خاص ہے کون سے گانے نئے آئے ہوئے ہیں کون سی طرزیں اس جیسی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ گانے کی طرز نہیں ہے یہ ایک صوفیانہ طرز ہے یہ ایک فلاں طرز ہے کہ جو فاسق میں ان کے ساتھ خاص نہیں ہے تو شریع طور پر تو حلال تو ہو جائے گی لیکن شریع طور پر حلال ہونے کے ساتھ جو اس کے خاطرات ہیں بہت زیادہ وہ خاطرات کیا ہوں گے کہ یہ چیز بھی کہا ہے اسی کے قریب ہونے لگ جائے گی اور اندر کے بعد اگر گانا پیش کیا جائے گا تو اس گانے کی جگہ سے ایک منقبت کو بھی کہایا جا رہا ہوگا قصیدے کو بھی جو ہے وہ گانا کہہ دیں گے لوگ اور سب کو جو ہے وہ سانس کہا جائے گا اور ایک طرح سے ایک جو فرق ہے جو تقدس کا فرق ہے یہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یعنی مومنین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر جائز کام اور ہر حلال کام کام کرنا ضروری نہیں ہوتا بات کے بعد کا اہل بیت علیہ مسلم کے ذکر کو بچانے کی خاطر اور ان کی ایک اہمیت اور تقدس کو بحال رکھنے کی خاطر ہم بہت سارے کیا جائز کام نہیں کرتے اب آپ فقط حلال اور جائز پر رہ جائیں تو پھر تو بہت ساری مثالیں عجیب و غریب سے آتی ہیں کہ یہ بھی پھر جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ کام بھی آپ کرنے لگ جاؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جائز کام بھی کرنے لگ جاؤ تو لہذا فقی حکم پہلے جو میں نے بھی بیان کر دیا وہ الگ ہے آپ اس کی بنا پہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے حرام کام کی ہے اگر وہ ان شرائط بھی حلال کر رہے لیکن اس کے باوجود اس سے آپ نصیت کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا کام آپ نہ کریں جس کی وجہ سے جو اہل بیت کی ذکر کی ہے وہ توہین شمار ہو یا اس کو اس کٹیگری میں رکھ دیا جائے کہ جس کٹیگری میں وہ جو فاسق لوگوں کے گانے ہیں اور فاسق لوگوں کی طرزیں ہیں اسی کٹیگری میں شمار ہونے لگے جائے اور اس کے تقدس ہے اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ کہ لوگوں کی نظر سے کہہ کر رکھیں